اسرائیل کی سینہ نے حماس کے ہتھیاروں کا زخیرہ برامت کیا ہے رپی جی، ہنگرینٹ سے لے کر انٹی کرافٹ لانچر اور انٹی ٹینک مسائل کئی خطرناک ہتھیار برامت کیے گئے ملے ہیں اب اسرائیل بھی یہ ماننے لگا ہے کہ حماس کا ایرانی گودام ایکٹیو ہو چکا ہے ایرانی گودام سمجھے کیا ہے؟ ایرانی گودام یعنی ہتھیاروں کی سپلائی کا وہ ایٹی ایم جو حماس کے لیے چوبیسوں گھنٹے کا کام کرتا ہے اسرائیل پر حماس کے اٹیک کے پیچھے ایران تھا اس کے سبوت مل گئے ہیں ایران نے حماس کو پہنچایا تھا مار کاٹ کا سامان اس کے پرمار مل گئے ہیں اسرائیل میں موت بانٹنے کے لیے حماس کو ایران نے ہتھیار مہیا کر آیا تھا اس کا پروف سامنے آ گیا ہے اسرائیل میں نرسندھار کے لیے ایران نے کون کون سے ہتھیاروں کی سپلائی کی تھی اس کا کچھا چھتھا اسرائیل کو مل گیا ہے حماس نے حملے میں تھرمو بیرک گرنٹ کا استعمال کیا جس پر میڈ ان ایران کی مہر لگی ہے حملے میں حماس کے لڑاکوں نے جس ایک اے فوٹی سیون کی گولیاں برسائی تھی وہ حماس کو ایران سے ملی تھی موٹار روکٹ سے حماس نے اسرائیل میں آگ لگائی تھی وہ سبھی موٹار روکٹ ایران میں بنے تھے صرف اتنا ہی نہیں اسرائیل کے خلاف استعمال کے لیے جھٹائے گئے ہتھیار، ہتھ بولے، وسکوٹک، ٹائمر اور آتنہاتی ڈرون پر بھی میڈ ان ایران کی مہر لگی تھی اسرائیل کی سینہ نے حملے کی جگہ اور آس پاس سے ان ہتھیاروں کا حصہ برامت کیا ہے جس کا استعمال سات اکٹوبر کے حملے میں ہوا تھا اسرائیل کی سینہ کا دعویٰ ہے کہ یہ ہتھیار حماس نے تیار نہیں کیے ہیں ان میں سے ادھکتر ہتھیار ایران سے ملے ہیں اور کچھ اتر کوریا سے ملے ہیں یہ ویڈیو انہی ہتھیاروں کے ہیں ان ہتھیاروں کو اسرائیل کی سینہ نے غازہ میں سیز کیا ہے ان ہتھیاروں میں RPG ہے ان میں ہینڈ گرینٹ ہے ان میں انٹی کرافٹ لانچر ہے اس میں انٹی ٹینک میسائل ہے ساتھ ہی زکھیرے میں انٹی ٹینک مائنز بھی برامت ہوئی ہیں یہ وہ ہتھیار ہیں جن کا استعمال یہ انٹی کرافٹ میسائل ہے یہ انٹی کرافٹ میسائل ہے اگر انٹی کرافٹ یا ایرکرافٹ کو گرانا ہے تو اس کا استعمال ہوتا ہے یہاں اسرائیل کی سینہ نے ہماس کو ملے تھرمو بیرک گرینٹ بھی دکھا ہے اسرائیل کا دابہ ہے کہ ہماس نے تھرمو بیرک گرینٹ کو گھروں میں پھیکا تھا جس سے کچھ ہی سیکنڈ میں گھروں کو جلا دیا تھا اسرائیلی سینکوں نے ایران میں بنی موٹار روکٹ بھی برامت کی ہیں یہ نیازم چیکے لیرک گرینٹ کو گزرنید اسے دیوگ نگیرانید یہاں اگر ٹھار بیرک گرینٹ دیوگ تپک ہوگیرانید وہ فعلیمت دیوگ رویچنم دیوگر آپ توانید بھی ایرکی تپک رون بیرک کچھگی کچھ با پیدا تبیش عن دیوگر بیرکی تحتی کتا ہے دیوگر سینکترانید ایسرائیل کی سینہ کا دعویٰ ہے کہ غازہ سے جو ہتھیار ملے ہیں اس سے صاف ہوتا ہے کہ ایران حملے کی پلاننگ میں شامل تھا ایسرائیل کی سینہ کے مطابق ایران نے حماس کو گھاتک ہتھیاروں کی سپلائی کی ہتھیار ملنے کے بعد ایسرائیل پر حملے کی ساجش رچے گئے اور 7 اکٹوبر کو دکشنے ایسرائیل میں جان لیوہ حملہ کیا کیا جس میں 1400 لوگ مارے گئے ایسرائیل کا لیکن کی پر حملے کی ایسرائیل剧 گئی ایسرائیل کی طریق تمام عرض mats اور بجیر اس طریقے کے حملے میں ایسرائیل کیک عجرد دور کرنی ایسرائیل کی تروبی ہمم ترسلان این ترسلائیل کی ایسرائی ڈیسی گازہ کے اس بدحالی کے لیے ویسے تو کئی وجہیں ذمہ دار ہیں لیکن ایک بڑی اور اصل وجہ ایسی ہے جس نے گازہ کے اس بیانک سچ کی بنیاد رکھ دی اور وہ وجہ ہے ساتھ اکٹوبر تا وہ آخری سندیش ہماس کے آتنکیوں نے اسی دن اسرائیل میں گھس کر حملہ کیا تابرتور فاری کی جو ملا اسے مار دیا کیا بچے کیا بوڑھے کیا محلہ ہیں کوئی بھی ان کی درندگی سے نہیں بچ سکا آتنکیوں کے سامنے پڑے جن کچھ لوگوں کی جان بچ بھی گئی وہ بندھک بنا لیا گئے اور اس کے بعد جو ہوا اس کا خامیازہ گازہ کے لوگ ہر دن ہر گھنڈے ہر منٹ بھگت رہے ہیں ہماس کے ایک کمانڈر نے بڑا پردہ فاش کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ سب کچھ شاید نہیں ہوتا اگر وہ آخری آدیش نہ آتا جسے ہماس کے دو آقاؤں نے اپنے آتنکیوں کو آخری وقت میں دیا وہ آدیش جس نے پورے پلان کو ہی پلٹ دیا یروشالم پوشٹ کے مطابق ہماس کے کمانڈر ابو محمد نے مانا کی ہمارا پلان صرف اسرائیل کے گوچسینکوں کو اگوا کرنے کا تھا لیکن حملے سے کچھ منٹ پہلے ہی ہمارے چیف نے پلان بدل دیا اور اسرائیل میں قتلیام کا آدیش دی دیا ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہماس نے حملے کی اوجنا بنا کر دو سال تک اس کی تیاری کی اس نے یہ ہتھیار غازہ کی بھومیگت سورنگوں میں جمع کیے تھے ہماس کمانڈروں نے بم بنانے کی پیکنیاں بنا رکھی تھی اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسرائیل کے بارے میں خوفیہ جانکاری کٹھا کرتے ہوئے نقشے بھی بنایا اس کے بعد وہ بہت خوفیہ طریقے سے اسرائیل کی سیما میں داخل ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی حیوانیت کو انجام دیا اس طرح کے گرینیٹ گھروں میں پھیکے گئے جب گھروں سے لوگ باہر نہیں لکھ لے تو اس طرح کے گرینیٹ پھیکا گیا اور بڑے بڑے گھر جو کی نیروڈ میں بات کرے کفوسیم میں بات کرے بیری میں بات کرے ریم میں بات کرے وہاں اس طرح کے بڑے بڑے گرینیٹ پھیکے گئے اور what is this these are گرینیٹس also this is an RPG warhead RPG warhead with an attachment mechanism in order to put in place on تو گھر میں جب اڑانا تھا پلیز ویٹ جب گھر کو اڑانا تھا تو اسے لگاتے تھے اور اسے اڑا دیا جاتا تھا اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل میں گھوسے حماس کے حملہ پر پانچ سو آر پی جی لگ بھگ دو سو آئی جی اور ایک ہزار سے ادھیک ایک اے فورٹی سیون سے لیس تھے جن سے حماس کے لڑاکوں نے اندھا دھوند حملہ کیا اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کی آر پی جی اور چھوٹی مسائل اتر کوریا میں بنائی گئی تھی جو ہیں لے کر آئے تھے حماس کے آتنگوادی سیکڑوں ہجاروں کی سنکھیا میں یہ نورتھ کوریا میں بنائے نورتھ کوریا انٹی پیرسون آر پی جی اور رسیان میڈ آپ کو بتا دیئے سوویت یونین میں بنائے اسی کے دسک میں آر پی جی موجودہ روس میں نہیں یہ کہنا ہے یہ رسیان میڈ دیکھیں یہ ہوم میڈ ہے حماس نے پنایا ہے تمام جانکاری ہمارے ساتھ دے رہے ہیں یہ حماس کا آر پی جی سیون وی آر یہ آر بی میں لکھا ہے یہی وجہ ہے کہ ان ہتھیاروں کا استعمال کر ازریال میں موت بانٹنی والی نقبہ پورس کا ازریال نے سفایا کر لیا ہے پہلے ہوای حملہ اور اب گراؤنڈ آپریشن کرے ازریال نے حماس کے نقبہ فورس کے کمر توڑ دی ہے حماس کے نقبہ فورس نے ہی ساتھ اکٹوبر کو ازریال پر حملے کو لیٹ کیا تھا ایسے میں ازریالی سینہ لگا تار اس کے کمانڈروں کی تلاش میں تھی ازریال کا دعوہ ہے کہ نقبہ کے ٹاپ کمانڈروں نے ہی ساتھ اکٹوبر کو درشن ازریال پر حملہ کر سب ہی کو مار ڈالنے اور گھروں کو جلانے کا فرمان سنایا تھا نقبہ فورس حماس کی سپیشل ملٹری یونٹ ہے آروق ہے کہ الکاسم بریگٹ کے ساتھ مل کر نقبہ فورس کے لڑاکوں نے بھی ازریال میں کورام مچا دیا تھا اسی وجہ سے ازریال کی سینہ کے نشانے پر اس سپیشل ملٹری یونٹ کے تکانے تھے جنہیں دھوست کرنے کے لیے وہ لگاتار ہوای حملے کر رہا تھا اور اب زمینی حملے میں نچابہ فورس کے کمانڈروں کا کام دمام کر دیا ہے ٹائمز آف ازریال کی ریپورٹ کے مطابق ازریال کے سینکوں نے ایک زمینی آپریشن میں نقبہ کمپنی کمانڈر احمد موسا اور نقبہ پلاٹون کمانڈر امر الہانڈی کو مار دیا ہے نقبہ ایک ایسی سپیشل فورس ہے جس میں شامل لڑاکوں کا چناؤ حماس کے سینئر کمانڈروں کی ایک کمیٹی کرتی ہے اس فورس کے لڑاکے دشمن پر گھات لگا کر اٹیک کرنے سورنگوں کے ذریعے گھوز پیٹ کرنے اینٹی ٹینک میسائل اور راکٹ سے حملہ کرنے میں ماہر ہوتے ہیں دعوی یہ بھی ہے کہ نچابہ فورس کے لڑاکے حماس کے بڑے نیتاؤں کو سرکشہ دینے کا کام کرتے تھے اب ازریال کی سینہ بہت بے رہنی اور گوپ راتے ساتھ حماس کا سروناش کر رہی ہے اور اس میں سب سے بڑا نقصان غازہ پڈی کے لوگوں کو بھی جیل نہ پڑ رہا ہے